حسن بھائی ایک جو سوال آپ کے فینز اکثر آپ سے پوچھتے ہوں گے اور ہم بھی اسی وساطت سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں حسن بھائی آپ ذرا منظریں آپ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں آپ نظر نہیں آتے دومیسٹرکس بغیرہ میں آپ کو ہم نے کئی پرفارم کرتے دیکھا لیکن اس طرح جس طرح آپ نے سٹارٹ لیا تھا مجھے ایسی طرح یاد ہے وہ گمبیر کا کیچ جو آپ نے خود ہی بال کرایا خوری کیچ پکڑا بہت تیزی سے آپ اوپر گئے اس کے بعد سائٹ پہ تھوڑا سا ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بردر سائٹ پہ ہونے کی وجہ کچھ ایسی ہے کہ مطلب ابھی آپ دیکھ لیں آمر کا ایشیو دیکھ لیں ٹھیک ہے تو میرے خیال سے اس نے بھی جو ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پرسنل ایشیو جو ہیں بیسیکلی جو کوچیز ہیں اور جو ہماری منیجمنٹ ہے نا ان کو پلیئرز کے ساتھ پرسنل نہیں ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں ہو رہے ہیں جی پرسنل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہماری کرکٹ کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک کی نیچر ایک جیسی نہیں ہوتی تو آپ کو جو پلیئر کو ہینڈل کرنا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے کرنا ہے مطلب آپ کی نیچر ڈیفرنٹ ہے میری ڈیفرنٹ ہے تو نیچر وائز کوچ ایسے ہونے چاہیے مینجمنٹ ایسی ہونے چاہیے جو نیچر وائز آپ کو ہینڈل کریں دیکھیں آؤٹ آف دا گراؤنڈ جو آپ کی اپنی سٹوری ہے وہ آپ کی اپنی ہے ذاتی ہے جی ٹھیک ہے تو میرے خیال سے ان کو جو مینجمنٹ ہے ان کو گراؤنڈ میں کام لینا چاہیے کہ گراؤنڈ میں آپ کیا کر رہے ہو باقی یہ جو باہر کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو پرسنل ایشیو جو ہیں وہ آپ کی اپنے ہیں تو میرے خیال سے یہ تھوڑا سا جو پرسنل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو پلیئر چھوڑ کے نکل بھی جاتے ہیں ان کا دل بھی ٹوڑ جاتا ہے کہ یار میرے سے یہ پرسنل ہو رہے ہیں تو میرے خیال سے جو چیزیں اپنی ہوتی ہیں پلیئر کی وہ اپنی ہے ایسے سپورٹس مین وہ گراؤنڈ میں کیسے ہے کیا پرفارم کر رہے ہیں آپ کو اچھا پرفارم کر کے دے رہا ہے تو اس کی جوپ ہے جیسے آپ باہر کی کنٹریز میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ایشیوز ہیں لیکن وہ گراؤنڈ میں وہ ایشیو لے کے نہیں آتے یا میڈیا پہ اتنے وہ چلاتے نہیں ہیں تو یہ پلیئر کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں پلیئر کو پینچ بھی کرتے ہیں مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں کرکٹ میں میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ان کو تھوڑا سا وائڈ کرنا چاہیے اس چیز سے کہ پلیئر کے ساتھ پرسنل نہیں ہونا جو پرسنل ہوتے ہیں پلیئر کو تنگ کرتے ہیں پلیئر کو فوکس ہٹتا ہے ٹھیک ہے وہ ان چیزوں کی طرف سے باہر آتا ہے اس کی پرفارمس ڈاؤن ہو جاتی ہے جیسے ایون آپ عمر اکمل کا کہہ لیں عمر اکمل is very big player for پاکستان لیکن اس کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے منجمنٹ کی طرف سے کرکٹ بورٹ کی طرف سے اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ بچارہ کیا کرے تو مطلب سنگل ایک پلیئر کچھ نہیں کر سکتا ان کو مل کے لے کے چلنا چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان کو پلیئر تھوڑے ملنے میں مشکل ہوتی ہے تو بیسیکلی ہر بندہ ڈیفرنٹ نیچر کے اس کو اس طرح سے ہینڈل کریں اور جس کی جو گراؤنڈ میں اچھا کر رہے ہیں آپ اس کی گراؤنڈ کی ایکٹیویٹی دیکھیں اور اس کو لے کے ساتھ چلیں جو گراؤنڈ میں اچھا کر رہے ہیں اس کو دیکھیں اس کی پرفارمنس کو دیکھیں پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ مینجمنٹ کے لیے پیغام ہے ایک حسن بھائی کا اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیلنٹ سائے بھی ہوتا ہے